بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاقی حکومت نے منی بجٹ لانے کے لیے فائنینس ترمیمی بل لانے کے لیے کافی کوششیں کی آج کل ایوان کے اندر ایک ہی بحث جاری ہے اور وہ فائنینس ترمیمی بل پر جاری ہے آپوزیشن کی جانب سے بے شمار تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا آج بھی اگر اسمبلی فلور کی اگر ہم رودات دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس سیکٹرز میں آپ یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس سے عام عوام پر بہت گہرا اثر پڑے گا جبکہ پاکستان مسلمی گنون نے اتحادی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا مشورہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ان تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے فائنینس ترمیم بل کے حمایت نہ کریں تو آج پاکستان مسلمی گنون کے رانوما خاجہ آصف نے اسیملی فلور پر کیا کہا ہے پہلے وہ ملاحظہ پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ تباہ کن بجٹ اور پاکستان کی معاشی خودمختاری بیچنے والا سٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ پاس نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بائیس کروڑ عوام کی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں آج سیوان کے اندر ہر بوران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیراعظم ہے یہ فلودے والے کی بات کرتے ہیں یہ میاں شباز شریف کو ٹیٹی کا تانہ دیتے ہیں یہ آپ نے کتیس کروڑ پریا کہاں سے نکل آیا یہ بڑی پرانی واردہ تھا جناب چیرمن وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو رولہ پائی جاؤ رانو صاحب آپ نے خالچہ آصف صاحب کی گفتگو سنی آج ان کا یہ بھی موقف ہے کہ بیشتر اپنے عراقین اسمبلی کو بولانے کے لیے فارم کروانے پڑھ رہے ہیں تو جب بڑے بھائی کو بولانے کی ضرور پڑے پھر آپ کو چھوڑ کے نکل جانا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف اپوزیشن متحد ہے دوسری طرف حکومت بزد ہے کہ فائنانس ترمیمی بل کو پاس کروایا جائے گا تو پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ یہ اثر بڑی سیدھی سی بات ہے کل انتحان ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا آج جو شباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو پتہ اس ملاقات میں کیا تیہ ہوا ہے اس ملاقات میں یہ تیہ ہوا ہے کہ اگر کل یعنی صبح اپوزیشن کی تعداد مکمل ہوتی ہے اور حکومتی تعداد کم ہوتی ہے تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور اس کے لئے پچیس جنوری کو بقاعدہ اعلان کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب حکومت جو ہے وہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ ان کیرکان پورے ہوں اب اندر کی بات یہ ہے کہ پنجاب سے جتنے ان کیرکانیں اسمبلی ہیں وہ اس وقت تاکہ اسلام آباد پہنچ کے ہیں ان میں سے چھے لوگ کچھ نالا تھے ان کو بھی راضی کر لیا گیا ہے دو بیمار تھے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے وزیر علیہ پنجاب وہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں اور اصل وزیر علیہ پنجاب کا جو وہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے وہ اس لئے ہے کہ ان کے پاس بھی انہیں بھی یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پنجاب کا کوئی ایم اینے کسی صورت میں بھی مس نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اب آپ آگے چلتے ہیں ذرا اپوزیشن کی طرف ہاں اس میں ایک اور اضافہ کر دوں پرابلم آ رہی ہے حکومت کو دو اطراف سے کراچی کے تین ایم اینے ہیں وہ اب اس وقت تک منیج نہیں ہوئے لیکن وہ منیج ہو چاہیں گے ایک اتحادی جو ہے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کراچی کے اتحادیوں نے میری طلاع یہ ہے کہ وہ بھی پوری ہو گئی ہیں کے پی کے سے کچھ ڈیمانڈ تھی کچھ ایم اینیز کی فیس ٹو جو مرحل ہے نا انتہابی مہرد آن کا اس پہ کہ جی ہمیں ہماری مرضی کی وہاں پہ نشستیں دی جائیں اور ایک انکیم اینے جو پشاور سے ہے جس نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا کہ بقیدہ جس کے خلاف انکوئری بھی انہوں نے شروع کی وہ بھی نراز تھے اس کو بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک کی طرف چلے ہیں اپوزیشن اس کے گیارہ لوگ وہ غائب ہیں غائب کا مطلب ہے گیارہ لوگ ان کے مطلب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید کل نہ پہنچے ان گیارہ میں سے دو کم ہو سکتے ہیں دو زیادہ ہو سکتے ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں اب دونوں اطراف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر حکومت یہ بل پاس کروا لیتی ہے کل ان کی تعداد پوری ہوتی ہے کل ویسے ہونی وہ آپ ایک دنگا مجھتی ہے یا صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کل وہاں پر جو ایوان ہوگا نا پارلیمنٹ وہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ ایک دنگل ہوتا وہ نظر آئے گا جو پلاننگ ہے کل میرے اطلاع کے مطابق تو کچھ پلے کارڈ کے ساتھ ساتھ کچھ چوریاں اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کل اپوزیشن اگر اپنی تعداد پوری کر لیتی ہے اور حکومت اگر کل اس میں نقام ہو جاتی ہے تو پھر پچیس تاریخ کو حکومت کے خلاف ایوان کے اندر تبدیلی کے حوالے سے پی ڈی ایم بقیدہ اعلان کرے گی بقیدہ اعلان کرے گی پی ڈی ایم کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور ایوان کے اندر سے تبدیلی لانے کے لیے اعلان کیا جائے گا اس کی ڈیٹ کب رکھی جاتی ہے کب نہیں رکھی جاتی وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن پچیس کو اعلان کر دیں گے اس صورت میں کہ اگر کل کا بل جو ہے کل کا یہ جو ترمیمی بل ہوگا اس میں بجٹ کا بجٹ کے حوالے سے وہ اگر اس میں اپوزیشن جیتی ہے تو وزیراعظم کے خلاف تحریکی اعتماد جو ہے ایوان کے اندر لانے کے لیے تمام اپوزیشن متحد ہو جائے گی پیپس پارٹی سمیت اور اگر کل وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اگلی بات اور بری خبر لے لیں پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اعتماد کی تحریک تو نہیں آئے گی پھر یہ آٹھ دن کا دنہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے آٹھ دن کا دنہ اور اس دنے میں فیصلہ یہ کہ اس دنے کے جو نقاط ہوں گے اس میں مہنگائی مہنگائی کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کہ اگر اس وقت تک حل ہو گیا ٹھیک ہے نہیں حل ہوا تو اس پہ جوڈیشا کمیشن فوری بان کے ایکشن لیا جائے اور ان کے حلاف کاروائی کی جائے یہ وہ 23 مارچ والے جی جی 23 مارچ والے بی بی جی یہ پھر اس کی پلاننگ کریں گے ساری ان کی حکمت عملی یہ ہوگی لیکن رانہ صاحب آپ یہ ریکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موقف آج یہ اپنایا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اپوزیشن سے بات نہیں کرے گی تو تنہا فیصلوں کا نتیجہ اس نے ریکھ لیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی بیان کے تعد وہ پی ڈی ایم میں واپسی کا راستہ ہموار کر لیں گے پی ڈی ایم میں واپس نہیں جا رہے وہ ایک بات تو آج آپ لکھ لیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں نہیں جا رہے اگر کل اپوزیشن کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور پھر آدم اعتماد کے لیے پی ڈی ایم کیا رجوع کریں گے نہیں پی ڈی ایم دیکھ پی ڈی ایم ایک علیہ دا فورم ہوگا پی ڈی ایم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہے پی ڈی ایم اعلان کرے گی پی ڈی ایم اپنی سیاست کریں گے بلاول اپنی سیاست کریں گے لیکن بلاول کسی صورت میں پاکستان بیوست پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے گی اس لیے نہیں بنے گی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئندہ الیکشن نون لیگ جمعیت علماء السلام کے خلاف لڑنا ہے اور جب ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو ہم کیوں ان کو ہر چیز جو ہے سٹیج بنا بنایا ان کے حوالے کریں ہم اپنی قیادت خود کریں اپنی اپوزیشن جو ہے وہ خود کریں خود اپوزیشن بن کر عوام میں جائیں اور ان کو عوام میں جانے کی وجہ ہے خود یہ تاثر دے کہ ہم ہی اپوزیشن ہیں اور ہم ہی اگر الیکشن جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں یہ ہوگا یہ یہ لفظ تو آپ کار دے نا اس پہ تو آپ بالکل جو ہے اس پہ کراس لگا دیں کہ یہ پی ڈی ایم میں جا رہے نہیں جا رہے اب اصل معاملہ دیکھیں دیکھیں اصل معاملہ یہی ہے نا پیپلز پارٹی نون لیگ ان دونوں میں سے کل ارکان کس کے کام آتے ہیں یا اثر یہ دیکھنے والا ہوگا اگر حکومت کے ارکان کام ہوں گے تو حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے آپ کو امید کیا دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کام ہوں گے یہ جنرلیلی قویسٹن ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پی پی کے ارکان پورے ہوں گے پی ایم ایلن کے نہیں ہوں گے دونوں کے کام ہوں گے چلے اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں دونوں کے کام ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دو آج پری کوشش کی گئی ہے بیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی طرف سے کہ کسی طریقے سے چودری پرویز علائی صاحب کو تیار کیا جائے راضی کیا جائے کہ ان کے ارکان کل نہ جائیں صبح مونس لائی صاحب کی جب ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب سے تو اس کے بعد یہ فائنل ہو گیا کہ کاف لیگ کے تمام ارکان وہاں موجود ہوں گے اور ان کی تعداد بھی پوری ہوگی اور وہ کھل کر حکومت کو سپورٹ کریں گے صحیح اب اتحادی میں بتا ہوں اب ایمکی ایم پہ جو کام ہو رہا ہے جی ڈی ای پہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت تک میں نے پھر آپ کو کہا کہ ایمکی ایم کا ایک مطالبہ تھا بڑا وہ مان لیے گئے جی ڈی ای کی بات مان لی گئی ہے اب ان کے اندر کے پنجاب سے اور کے پی کے اور کراچی سے جو ارکان نراز ہیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتے ہیں وہ بھی اگلے ایک شرح ہو گئے ہیں یعنی اتحادی تو ایک طریقے سے مینج ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اپوزیشن اپنی تعداد کو کس حد تک پورا کرتی ہے تو ناظرین دیگر سیاسی منظر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سنے ویداز ناظرین بریک سے پہلے جو ہم ایک نکتہ اٹھا رہے تھے کہ کل کے جو منی بجٹ کا اجلاس ہے اس کی منظوری کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی تعداد کے صد تک پوری ہوگی دونوں اپنے تئی کوششیں تو کر رہے ہیں آج اپوزیشن نے بھی سر جوڑے اور کل کی حکمت عملی دیکھتے ہوئے کل کا منظرنامہ دیکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنی سمت کونسی رکھنی ہے تو پھر اپوزیشن اور حکومتی اقدامات پر بالت کر لیتے ہیں اور بالخصوص فائنینس ترمیمی بل کے نکات پر بات میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے اور پاکستان مسلمی اگنون کے سیدھی رہنما ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب نے میں دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں رمیش کمار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو نکات اٹھائے جن باتوں پر بحث کی گئی بالخصوص اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جن ٹیکسس کا حوالہ دیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے کہ جو باتیں وہ کر رہی ہے اس میں کچھ حقائق بھی ہے اپوزیشن خود چاہتی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے اس حوالے سے جو منی بجیٹ آئی ہے اور وہ پاس ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی جو ہے نا سمجھ بندہ ہوگا جو کہے گا کہ یہ منی بجیٹ پاس نہیں ہو آئی ایم ایف کے ساتھ کون سے دور میں نہیں چلا گیا پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے ہر دور میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمٹ ہوئے آئی ایم ایف کیا ہم سے کوئی زبردستی پیسے لے رہا ہے آئی ایم ایف ایک اچھا ریگولیٹر ادارہ ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے ایک ٹریک ریکارڈ اپنا بنائیں گے تب آپ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایم ایو آپ کا سائن ہوگا میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمٹ ہونا پاکستان کی ایکانومی کا ٹریک کیوں پر آنا ہے جو حقیقت جو حقیقی ہوگی ایسے نہیں کہ ہم بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے اور ہم سبسٹیات دیتے جائیں جیسے ماضی میں ہوتا گیا ہے پاکستان کے ساتھ پیوار کرتا گیا پبلک پاپلر فیصلے کیے مگر کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان پاپلر فیصلے نہیں کیے گئے پاکستان کی طرف نہیں دکھا گیا کہ پاکستان کی ایکانومی کیا جتنی ہم سبسٹیات دے رہے ہیں وہ برداشت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ایکانومی ہماری میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹکس جو سیاست ہے کہ عبادت اور خدمت ہے اس کو اداکاری لیویل کے اوپر نہیں لیا جائے اس کو ختم کیا جائے اداکاری کو یہی جب ہم ادھر بیٹھتے تھے میں نو لیگ میں تھا تو سارے یہی ہمیں سبق سکھاتے تھے دار ساہمیہ صاحب سارے کہ بھئی نہیں آئے میں اپنے پاس جانا پڑے گا ہم اپنے لیے نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے یہی دوہزار آٹھ میں پی فلس پارٹی بتاتی تھی آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ بلکل غلط ہو رہا ہے عوام کی بھئی عوام کا آپ کو احساس کب سے ہونے لگا یہ صرف اداکاری ہے چلے عوام کا احساس ہونے لگا یا نہیں ہونے لگا یہ تو اپوزیشن سے ہم پوچھیں گے اپوزیشن جب آپ کو ایک آفر کر رہی ہے اور شواشی صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں تو آپ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرنل کنسنسز ہو اگر ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہمیں انٹرنیشنل انفلینس بھی ہمارے اوپر نہیں چلے گا فارن پولیسی ہماری بہتر ہوگی فارن پولیسی اگر ہماری بہتر ہوگی تو ہماری ایکانومیکل پولیسی بہتر ہوگی مگر دوریاں اور ایک ریسپیکٹ کا دائرہ کا رہتنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے وہ بالکل سوچنا چاہیے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو آج جیسے آپ نے رانہ عظیم آپ کو میں آپ کے پروگرام پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہے دہشت گردی ایک بہت بڑا چرین تھا مگر آرمی پبلک سکول نے اس ماسوم بچوں نے ساری کمیونٹیز کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یکمشت کیا ضرب اعظہ بایا رد الفساد آیا اور اس آنے کے بعد آپ نے دکھا کہ ہماری ملک کے اندر نائیٹی پرسن ہم دہشت گردی کے اوپر ہم نے کابو پایا سہم اس طریقے سے ہمیں اپنی فورن پولیسی اور ایکانومی کے حوالے سے ہمیں انٹرنل یونٹی دکھانے چاہیے لیکن بیسٹر بلز ایسے ہیں جس پر اپوزیشن کا کنسنسس بھی حاصل کر لیا جاتا ہے ان سے رابطہ بھی کر لیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ ہی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹر نسار ایمہ چیما صاحب موجود ہے ان کا بھی موقع جان لیتے ہیں ڈاکٹر نسار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک منٹ یا سر یا سر ایک منٹ دیکھیں اسٹریٹ بینگ کا بلایا میں فائنانس کمیٹی کا ایسا تھا احسن اکمال اور نویت کمر دونوں سینئر بندے تھے میں نے دونوں سے بات کی احسن اکمال میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا آپ کی کونسی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے انہوں نے کہا ہمارے ایک دو تین چار پانچ کے اوپر اعتراض ہے میں نے ان کو کہا یہ تین پوائنٹیں آپ کی ویلیڈ ہے یہ میں آپ کو کرا کے دیتا ہوں آپ کنسیس کے ساتھ یہ بل پاس کریں میں نے تینوں پوائنٹ فائنانس کمیٹی کے اندر ایگری کرا کے جو تینوں پوائنٹس ایک پوائنٹ ان کی تھی کہ بھئی پانچ سال تین سال جو ہے ایکسٹینشن نہیں ہو پانچ سال کا ہو یا جو ہے وہ ڈبل ایکسٹینشن نہیں ہو اس کی میں نے کہا دن مطلب جو بھی تینوں ان کی کنڈیشنیں تھی اے اوکے ہو گیا کہ بھئی ہم اب ٹھیک ہے یہ کنسیس کے ساتھ ڈسینڈ نوڈ بھیجنا ہے وہ میں بھیجوں میں نے کہا آپ کی جو خواہش تھی آپ کی جو ریکمڈیشن کی تھی وہ ہم نے آپ کی ایکسٹ کر لی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپوزیشن کی باہمی مشاملت سے وہ بل پاس ہوا لیکن پھر بھی اوپوزیشن نے اس پہ سیاست کی تو اوپوزیشن کا محقب بھی لے دیتے ہیں ڈاکٹر نیسار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ڈاکٹر نیسار صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اوپوزیشن اور حکومت کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں تو یہ دوریاں نفرت قدورت اس کا انصر کہاں سے جنم لیا یہ بیج بویا کس نے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ساتھ لے کے چلنا اوپوزیشن کو بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس حکومت میں ان حکمرانوں میں وہ فراخدلی نہیں ہے وہ فراست نہیں ہے وہ وزہداری اور مربط نہیں ہے جو ایک پری ریکوزیٹ ہوتی ہے جو بنیادی شرط ہوتی ہے اوپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بدقسمتی سے ان کی ساری سیاست جو ہے وہ انتقامی نویت کی ہے سارا مائنڈ سیٹ ان کا انتقامی ہے اور اتصاب کے نام پر بطرین انتقام کی جو ریکارڈی نے قائم کیا وہ پری قوم کے سامنے ہیں دیکھیں ایک چیز میں گزرش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی بات ہوئی آئی ایم ایف کے پاس بلا شبہ ہم بھی گئے لیکن کیا یہ فرمائے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان کر ہم نے کیا ان کے بتائے ہوئے ان کے سکھائے ہوئے ان کے پڑھائے ہوئے ان کے ڈائریکٹڈ جو تھے ان کے وضع کردہ سارے بوجھ جو ہم نے عوام پر ڈالے بلکل نہیں ڈالے ہم عوام اور آئی ایم ایف کے درمیان بلکل ایک بفر بن کر کھڑے رہے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے ہم نے اس کی شرائط مان کر ٹرکل ڈالن ایفیکٹ جو ہے عوام پر اوپر نہیں آنے دیا ہم نے مہگائی اور بیرزگاری اس طرح نہیں ہونے دی دیکھیں کہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عوام کا خون چوچو سے عوام کا خون نچول لے عوام کی اوپر نہ قابل برداش ٹیکس لگا کے ان کا جینہ مشکل کر دیں اور دوسری طرف یہ انتہا یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ جو ہے سٹیٹ بینک کا گورنر اب ای ایم ایف کا نمائندہ ہے اس کی تنخواہ آپ اندازہ کریں کتنی ہے آپ کو بھی علم ہوگا کہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہانہ جناب ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہانہ تنخواہ ہے سٹیٹ بینک کے گورنر کی اس منیویل کے مطابق آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے یہ غربت کا شکار ہے عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے یہ ہے کہ حکومت غریب ہو گئی ہے چیمہ صاحب چیمہ صاحب میں یہ بتا دیں کہ ڈکٹر ڈکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی کیم کے ساتھ معاملات تیہ ہوگی آپ کے مطالبات مان لیے گے سب کچھ ہو گیا تو پھر اتراز کس بات پہ نہیں نہیں کون سے معاملات تیہ ہوئے وہ کہا رہے ہیں یہ ایسا نقبال صاحب نے جو ان کی بیٹی میل کے ساتھ تھے میڈیسنز کے لیے نہیں 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 میرے نہیں نہیں کس بات میں منیویل کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم نے اس بات پہ ہمیں نہیں کر سکتے ہیں کہ جو راہ مٹیریل باہر سے آتا ہے میڈیسنز کے لیے اس پہ بھی آپ ٹیکس بڑھا دیں آپ یہ کہ ہر چیز پہ انکلوڈنگ ماجس ماجس کو بھی آپ نہ بخشیں یہ کہ اس پہ بھی ٹیکس بڑھا دیں آپ یہ پرچور فروش جو ہے اس کیو بھی ٹیکس لگا دیں آپ کاشکاروں کے لیے تمام جو چیزیں ہیں کیڑے مار دوائیں ہیں خاد ہے خاد دیکھیں کاشکاروں کو مل ہی نہیں یوریا خاد جو ہے اویلیبل نہیں ہے دستیاب نہیں ہے اور ڈی اے پی خاد جو ہمارے دور میں چوبیس پچیس روپے پر بیگ تھی اب اس کی قیمت نسان شیمان صاحب کچھ شکموں پر ذکر آپ کر رہے ہیں کچھ نکات آپ بھی اٹھا رہے ہیں کسی طرح کے نکات اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے بھی اٹھایا ہے میاں محمد شہباز صاحب کا کیا کہنا ہے پہلے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں پھر ڈاکٹر رومیش کمار صاحب کی طرف چلتے ہیں عصد عمر صاحب کھڑے ہوئے اور میرا خیال تھا کہ وہ جس موضوع کے اوپر میں نے بات کی تو اس کا جواب دیں گے جاول زداری پٹر صاحب نے پورا آتا کیا اس منی بل کا خوبصورت دلائل دے کے باتیں کی مگر یہ دونوں سرکاری جو فرس بینچنر خالی پڑے ہیں یام سپیکر یہ ہے عالم حکومت کی دلچسپی کا اور مجھے آپ روک رہے ہیں پوائنٹ فور آرڈر کو پر میں نے اچھی کو پر بات کرنی تھی یا تو اس اجلاس کو روک کر ان کو بلوائیں وہ بات تنیں وغیرنا پھر سہوز کا وقت ضائع نہ کریں کہ یہاں پر گالیاں دیں ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب آپ فائنینس ترمیمی بل کے لیے اجلاس بولا رہے ہیں تو پھر اس کے نکات پہ بات ہونی چاہیے آپ نے جن جن اشیاء پہ ٹیکسز لگائے یا جن پہ ٹیکس مرات ختم کی اس پہ بات ہونی چاہیے وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو کسی خاص چیز کے اوپر جواب نہیں آتا بلکہ ماضی کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اجلاس ہوں گے وہ حکومت اپنا موقف بیان کرے گی اور حکومت اپوزیشن کے ماضی کو یاد دلوائے گی دیکھیں یافر بھائی میں دو ہزار دو سے لے کے آج تک ہر بجیٹ کو میں نے سنا ہے یہ میں سیاست جو ایک اعبادت اور خدمت ہے میں اس کو کہتا ہوں اداکاری آپ جو یہاں پہ سسٹم جو چلتا ہے نا اس سسٹم کے اندر کوئی بات حقیقت کے اوپر کوئی نہیں کرتا وہ اپنے دور کی بات کرتا ہے جو کرنٹ حکومت ہوتی ہے وہ ماضی کی بات کرتی ہے کوئی کوئی ریسپانسیبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی ڈسکیشن ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پوائنٹس نوٹ ہو ہاں جو چیز آئی ہے وہ ایزٹس پاس کرانی ہے یہ آج سے نہیں بیس سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں دو ہزار دو سے لے کے آج تک اتنی ساری بجیٹیں میں نے پاس کرائی ہے ہر بجیٹ کے اندر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماضی میں ایسی نہیں ہوتا تھا نو لیگ کی حکومت تھی میں خود پان سال اس کا احساس آ بیٹھے رہتے تھے آخر میں تین بندے جس کی سپیچ ہوتے تھی وہ بھی بیٹھے رہتے تھے کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا سرہ محیات صادت کو کہتے تھے کہ کوئی کسی نے کسی کو بٹاؤ تو صحیح آپ ہی در کو کہ وہ پوائنٹس نوٹ کریں تو یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے جو ہم اس کی کلپ دکھا ہے یہ بدقسمت ہی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹس میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایسا نکمال کو کہا کہ در آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو میں کرا کے دیتا ہوں جو آپ کی ویلیڈ پوائنٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ چیز جو نہ نہیں مسئلی ہو ٹھیک مگر اس کے بعد پھر کہنے لگا نہیں تو بات سمپل میں یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی اپنے ضمیر کے مطابق صحیح کو صحیح کہنا چاہیے گورنمنٹ کو گورنٹ کو جو غلط ہے جو صحیح ان کی بات ہے اس کو ایکسٹ کرنا چاہیے انہا کی بات در امیش کمار صاحب ایک بات بتائیے یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے در امیش کمار صاحب یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے در امیش کمار صاحب یہ اجلاس قومی اسمبلی کا ہے نا یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے نا جی سننا ہو میں کہہ یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں آپ بھی جاتے ہیں باقی لوگ بھی جاتے ہیں بلکل ہے کیا ان اجلاسوں میں وزراء کا آنا منع ہے یا وزراء جو ہے اس اجلاس میں نہ آ کر کیا ثابت کرتے ہیں خود دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک پریکٹیکلی جو بات ہے جو بندہ آتا ہے وہ سننے کے لیے کم وہ اپنی بات کرنے کے لیے آتا ہے اپنی بات کر کے جس کو جو گالیاں دینی ہی ہوتی ہے وہ گالیاں دے کے چلا جاتا ہے آرگیومیٹ ہوتا نہیں ہے اتنا جتنی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہے پریکٹیکل بات ہو آرگیومیٹ کے ساتھ بات ہو تو یہ بات ہی صرف ایک گھنٹے کی ہے اسی بل کے اوپر ایک گھنٹہ گورنمنٹ ہے ایک گھنٹہ آپوزشن کوئی سمجھ دا ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بات کرے یہ چیزیں کمیٹی میں بھی آنے ہو سکتی ہیں مگر بجے ٹائم ایسا ہوتا ہے جس ٹائم پہ لوگوں کو ایک اتیار ہوتا ہے کہ یہاں ٹائم ملے جس کو جو بولنا ہے وہ بولیں اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک ایسا فلور ہے جو تھیٹر میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی اداکاری کرتے ہیں ایک دوسرے پہ دشنام ترازی کرتے ہیں اور واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اپوزشن نے الزام لگایا کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی اور آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دی حماد عزر صاحب کا اس پہ موقع کیا ہے پہلے فعل لیتے ہیں پھر ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب کی طرف بڑھیں گے جب بھی ٹریجری بنچز سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کے پروپگنڈے کا جواب دینے کے لیے تو جیسے کالا چور چوری کر کے بھاگتا ہے ویسا یہ تقریر کر کے بھاگتا ہے نہ حوصلہ ہے نہ صبر ہے نہ حمد ہے نہ بہادری ہے کہ جو ابھی باتیں کی ہیں ان کیا جواب سن سکیں خود کہتے تھے جانے سے پہلے کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ظاہر ہے پتا تھا کہ بیمار معیشت ہے صرف بیمار معیشت نہیں تھی جناب سپیکر یہ دیوالیا ہونے کے قریب معیشت تھی ہم نے ان کی دی ہوئی معیشت ریکارڈ کرزوں کا امبار وہ ہم نے واپس کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفوسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے دیوالیا ہونے سے معیشت کو بچایا اور پھر واپس گروت میں لے کے گئے ڈاکٹر نسار احمد چیمہ صاحب گفتگو آپ نے حماد عظر صاحب کی سنی ہے ہمیں شکوا ہے ہمیں بطور پاکستانی شکوا ہے وہ حکومت سے بھی ہے وہ اپوزیشن سے بھی ہے جس طرح حکومت فیکٹس کے اوپر جواب دینے سے گریزہ ہیں اسی طرح اپوزیشن بھی حکومتی موقف سننے سے گریزہ ہیں بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی حماد عظر صاحب کہتے ہیں یہ تو موقف ہی آپ اپوزیشن کا تھا کہ جب حکومت نہیں آئے گی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا آپ کی تو پیشین کو ہی سچ ثابت ہو گئی پھر آپ کو اعتراض قسمات کا دیکھئے رمیش کمار صاحب کی جو بات ہے وہ بلکل وزراء پہ تو بلکل سو فیصد یہ اپلائی ہوتی ہے بلکل فٹ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں یہ ہے کہ آگ سننے کے لیے نہیں آکے دشنام ترازی کے لیے آتے ہیں گالم گلوچکی جو ان کو جو ٹاس دیا گیا ہے اور گالم گلوچکی اور واپس چلے گئے یہ ہے کام وزراء کا باقی ہے کسی وجہ سے دیکھیں حکومت کا کام ہے وزراء کا کام ہے کہ آپ پوزیشن کی ترقید سنیں اور اگر یہ ہے کہ یہ اس میں وزن ہو تو اس کی اصلاح ہو لیکن یہ ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے گالم گلوچ کے حکومتی وزراء کا کوئی کام نہیں ہے ہم عادت سے فرمارے تھے کہ ہم نے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم شکر کریں کہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے معیشت کو ملک کو دیکھیں اس سے مجھے وہ وہ مثال یاد آتی ہے وہ لطیفہ سے یاد آتا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی پہ کوئی کیس ہو گیا تو اس کو یہ ایک نالائک سا کوئی دو نمبر وکیل ٹکر گیا وہ وکیل جو تھا دوسرے فریق سے ملا وقت تھا جس طرح یہ حکومت جو آئی ایم ایف سے ملی ہوئی ہے تو اس نے یہ ہے کہ وکیل نے اپنی کوشش محنت کر کے اس بے گناہ آدمی کو عمر قید کی سزا دلوا دی جب اس نے رونا پٹنا شروع کر دیا تو اس نے کہا شکر کرو میں نے تمہیں سزا موت سے بچایا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے شکر کرے آپ کو دیوالی ہونے سے بچایا ہے عوام کا جینا آپ نے مشکل کر دیا ہے عوام کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے عوام کی چیخیں آپ نے نکلوا دیئے ہیں اب جان بھی نکلوانے کے درپیہ ہیں آپ اور آپ کہہ رہے ہیں شکر کرے شکر کس بات کا کرے آپ نے یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز پر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوائے سانس لینے کے ہر چیز پر ٹیکس آپ نے لگا دی ہے کسی چیز کو نہیں بکشا آپ نے اور یہ ہے کہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ غریب آدمی کا جینا مشکل اور اپنا نوائندہ جو آئی ایم اف کا جس طرح میں نے کہا کہ اس کی تلخواہ ذرا گوھر کریں ڈیڑھ کروڑ روپے مہانہ یہ اسے رمیش کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو اپنے ضمیر کی مطابق بات کرنی چاہیے ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارے جیسے غریب ملک میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے یہی تنخواہ جو منی بل میں یہ پروپوز ہوئی ہے بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر گفتگو کا یہی سے آگے کرتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹیو ایداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فضا اتنی گھٹن زدہ ہو چکی ہے کہ ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے اب صرف سانس ہی باقی ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگا باقی ہر طرف آپ دیکھیں تمام اشیاء ضروریہ کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے بالخصوص انہوں نے بات کی گورنر سٹیٹ بینک کی تنخواہ کے حوالے سے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ روپے تنخواہ لیتے ہیں تو اسی پہ موقف ڈاکٹر رومیش کمار صاحب کو بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر رومیش کمار صاحب ایک تو ڈیڑھ کروڑ کی جو بات کی ہے ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب نے اس میں حقائق کتنے ہیں دوسرا یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بیس سالوں کی سیاست میں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آکے ایک دوسرے کی دشنام ترازی ہوتی ہے آپ موجودہ حکومت سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے آپ نے جب ادھر کا رخ کیا تو ایک وجہ سے ہی اس لیے کیا ہوگا کہ یہ نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی پرانی طرز کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر پی ٹی آئے کا کیا فائدہ پہلی چیز تو یہ کہ میں ہر حکومت کی مجبوری ہوں اور میری حکومت مجبوری ہے میں تو دو ہزار میں جیسے میں نے پولیٹیکس شروع کی ہے تو دو ہزار دو سے جو حکومت آتی ہے میرے لیے جو مجھے خود و خدافر ہوتی ہے اور میں اس کا حصہ بن جاتا ہوں کیونکہ میں ایسے مائنارٹی لیڈر مجھے حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور میری ایک انٹرنیشنل ہے جس کی وجہ حکومت کو میرے نام کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو کرائٹیریاں میرے لیے نہیں ہیں مگر میرا یہ ضرور ہے کہ میں اپنا موقع ہر جگہ پر کلیے رکھتا ہوں خان صاحب کے سامنے بھی جو بات صحیح ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں میاں صاحب کے سامنے بھی کہہ دیتا تھا مشرف کے سامنے بھی مگر میں جو میری سیاست کا جو اچھا ٹائم ہے وہ میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن سے دو ہزار دو جو مشرف کا ٹائم تھا پھر دو ہزار دو میں بھی میں حکومت کا ایسا تھا مگر اس ٹائم پہ بھی نہیں مگر نائنٹی نائن سے دو ہزار دو کا جو ٹائم تھا وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا رہی بات گورنر کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی نیشنل اگر کسی اچھے ریگلیٹری ادارے میں اگر کام کرتا ہے اور ادھر سے وہ چھوڑتی ہے ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی پہلے ہے پھر دوسری اس کے لیے پرائیٹی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے اندر کام کرتا تھا تو آپ اس کو کہ بھائی باہر سے بندے امپورٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ تھیری غلط ہے پی کے لائی جب ہاسپیٹل بن رہی تھی تو امریکن ڈاکٹر جو یہاں پہ آیا تھا اور اس نے آکے بنائی تھی جب سپریم کورڈ میں اس حوالے سے جب بات ہوئی تو میں نے وہاں پہ کہا تھا میں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہے آج مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر ندیم کمار ایک اچھی پریکٹس کرتا تھا ساڑ ستہ لاغی پہ کماتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے این آئی سی و ڈی دیتے ہو تو میں تو اتنی تنکھا لوں گا اس کا حق تھا ساڑ ستہ لاغی پہ تنکھا لینے کا آج این آئی سی و ڈی پاکستان کی جان بن چکی ہے بہت اچھے طریقے سے چلے گی بلکٹس صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ مشرف کے دور میں بہترین دور تھا اس دور میں بھی یہی سیاستدان تھے اب بھی وہی سیاستدان ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو فرق کیا پنا میں نے کہا 99 سے 2002 تک 2002 میں میں نے مشرف صاحب کو بہت کاغذر ابھی دو سال اور اس طریقے سے آگ چلائیں جو الیکشن ہوئی اس کے بعد وہی بلک میلنگ وہی ایشو وہی گالی گلوچ وہی بتمیزی اس وقت بھی رہی بعد میں بھی رہی یہ سلسلہ پر چلتا گیا آج جو اسیملی کی پریکٹس کی بات کی جاتی ہے کہ یہ اسیملی میں آج ہو رہا ہے کیا ماضی میں نہیں ہوتا تھا ہر وقت یہ چیزیں چلتی تھی آج بھی جب بھی پولٹیکل پارٹی جو آپس میں لوگ بات کرتے ہیں مجھے یہ بتا ہے رانہ صاحب آپ اتنے اقصے سے مجھے بھی سالوں میں کبھی کسی سپیچ کے اندر یا کبھی کسی کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے یا دیکھا اور ہمارے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں ہم وہ گلی چینج کر دیتے ہیں ہم وہ راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں بھئی آپ کی تربت جو ہے وہ ایک بتمیز انداز میں ہوئی ہے ہماری تربت بتمیز انداز میں نہیں ہوئے ہم راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں ہم اس کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں رمیش صاحب آپ کا موقع فاقی ذرا ڈاکٹر نصار صاحب سے بات کرتے ہیں نصار احمد جیما صاحب کہ کیا واقعہ وہ دور بہترین تھا اور یا چلیں اس کو اس طرح لے لیں اگر یہ مجودہ حالات آپ کی نظر میں بورے ہیں تو کیا آپ کو حکومت دے دی جائیں تو کتنے عرصے میں آپ ان حالات کو درست کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے گزارش یہ ہے کہ تین دور اس ملک کے لیے بدترین دور ثابت ہوئے ہیں سب سے بدترین جو تھا وہ یا یا خان کا دور تھا جس میں ہمارا پیارا وطن دو الخت ہو گیا ظاہر ہے اس کا تو پھر یہ ہے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ ٹریجڈی ایسی تھی جس کے اثرات جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بدترین دور تھا وہ مشرف کا دور تھا جس نے یہ ہے کہ افغانستان جو ہمارے افغان بھائی تھے ہمارے پڑوسی ملک تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کے اوپر جب ظلم ہوا پوری افغان قوم ہم سے بدزن ہو گئی جو پہلے ہماری ممنون تھی کیونکہ ہم نے سوویٹ یونین خلاف جنگ آزادی میں ان کے یہ سب سے زیادہ مدد کی تھی ہم نے تیس لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پرا دی تھی اور ہم نے ان کی جنگ آزادی میں جو بدد کی اس کی وجہ سے پوری افغان قوم ہماری مشکور ممنون تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے تو اپنی جو ناجائز غیر آئینی صدارت تھی اس کو یہ ہے کہ جواز بخشنے کے لیے اس نے دوام بخشنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو یہ میں سمجھتا ہوں نہ اس کا اخلاقی جواز تھا نہ آئینی جواز تھا نہ کوئی قانونی جواز تھا یعنی پھر آپ موجودہ حکومت کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس کے بعد تیسنا جو دور ہے وہ یہ دور ہے جو یہ ہے کہ بدترین ہے کیونکہ اس حکومت نے یہ وہ حکومت ہے جو کھلاری اور اراریوں کے حوالے جمعل کر دیا گیا ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ پالیسی ہے نہ کوئی پلینک ہے نہ کوئی ویئن ہے نہ کوئی ٹیم آپ کے حوالے کے لیے جائے تو آپ جا اس کو بہتر کر سکیں گے ان کی نالائکی اور اس کی بدزامی کی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہے کہ مہنگائی اور بیرزگاری کا جو طفان آیا ہے جس نے ہر ادارہ کے جنہوں نے اب تباہ کر کے رکھ دیا ہے معیشت سمیت اس کو یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا اثر انہوں تعمیر کرنا جان جوک ہوگا کام ہوگا نئی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا جو والیوم ہے اس کا تباہی کا وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک آسان کام نہیں ہوگا بہت مشکل کام ہوگا جتنی انہوں نے تباہی یہ ایک مچائی ہے ان ساڑھے تین سال میں یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی عالیت کی ضرورت ہے بہترین ٹیم کی ضرورت ہے بڑی کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مسلم نیگنون آ کر یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا تو موجودہ صورتحال کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کے سردہ مولانا فضل الرحمن کے موقف اپناتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں ان کی جب آج اپوزیشن قومی اسمبلی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن کی کچھ گفتگو ملاحظہ کیجئے منی وجہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہ مہنگائی کا ایک نایا توفان اٹھ کھڑا ہوگا تاجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو غریب آدمی کا احساس نہیں اور بین رقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے ان کے مطالبات وہاں پر قارنسازی کی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناغذیر ہو گیا ہے پوری قوم شریک ہوگی سلام آباد کے طرف ہاں آئے گے عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی اس گفتگو کے اوپر ایسے وقت میں کہ جب منی بجٹ پر اپوزیشن بھی آپ کے خلاف ہے اور اتحادی بالخصوص ان کا تعلق کراچی سے ہے انہوں نے بھی تبلے جنگ بجا دیا دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کے پاس جانا کیوں پر آپ اگر ہماری جو بھی ریکاوری ہے اس وقت اگر ہم لائیبیلٹیز نکال دیں جو ہم ریپے کر رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتی ہیں تو یہ لائیبیلٹیز کس نے لی کس ادوار میں لی گئی کیوں لائیبیلٹیز ہوئی کیا انٹریسٹریٹ دیا گیا یہی تو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ ماضی کی غلطیوں کو دونے کے لیے یا تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس ایسے جشم جراغ ہو کہ ہم پاکستان کی ایک اونومی کو اور پاکستان کے اندر ریکاوری کو پاکستان کے اندر ریسورس کو ہمم سارے جو اس طریقے سے لے کر آئے مارپورٹنگوں پر کہ ہم آئی ایمیف کے بげر جو ہم لائیبیلٹی اتار سکے ہے میں سمجھتا ہوں وہ possible ہی نہیں ہے ہم نے بالکل یہ واعுہ ہمیدے کھان صاحب نے کیا تھے مگر وہ possible نہیں ہے انہوں سے ہم آئی ایمیف کے بعد دوبارہ جانا پڑھ رہا ہے کہ ماضی کی گلٹیوں کو بھگتنے کے لیے اور ہاں ہمیں جو ہم نے بھی جو وائدے کہتے ہیں وہ ہم نے وائدے اس ٹارگیٹ لیول پہ پورے نہیں کہے جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا ہے اب جب جانا پڑا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن آپ کو مانی پڑیں گی آپ اس کے اوپر کہیں کہ عوام عوامی بڑا ان کو جو ہے چلے ڈیکٹر حمیش صاحب آپ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں وقول آپ کے کوئی ماننا ضروری ہیں یہ بتا دے کہ کل صبح جب اجلاس ہوگا کیا آپ کے تمام اتحادی آپ کے ساتھ ہوں گے آف کورس مجھے کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ کل پاس نہیں ہوگی بلکل کل بجٹ پاس ہوگی اور جو ہے وہ کوئی پریشنی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے نہیں آپ آج آج آپ کے کافی کھانے بھی ہوئے ہیں آپ کی بیٹنکس بھی ہوئے ہیں کافی کچھ ہوئے جو نراز ہی تحادی تھے وہ نراز آپ کے ساتھی تھے وہ مان گئے ہیں دیکھیں میں نہیں جاتا کھانے کے اوپر کیونکہ میں دعوت کے اوپر کھانا کم کھاتا ہوں میں جب بھی دعوت ہوتی ہے میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں میں تو اسے ملی میں بھی اطلاق کیا ہے آپ کے بات سے کھانا کھانے کی اطلاق کیا ہے دیکھیں میں نہیں جاتا ہوں میرا ٹائم بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے میں ریسرچ کا بندہ ہوں فضول باتوں میں بھی نہیں جاتا مجھے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کھلی دبنز کی طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے چلے میں پھر وہی بوچھو ہے چاہ آپ کی تعداد کا پوری ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وٹ نہیں دینا ہوں میں تو کہتا ہوں دوسروں کو بھی ووڈ دینی چاہیے میں کہتا ہوں اپوزیشن کو بھی وٹ دینا چاہیے اپوزیشن کو بھی ووڈ دینی چاہیے اپوزیشن کی رائے لیں دیتے ہیں ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب وہ کہتے ہیں ہم مجبوری میں گئے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے تو گئے نہیں ہیں جب مجبوری میں گئے ہیں تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ عمل درامت تو کرنا ہی پڑے گا تو پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دیتے نہیں میں دیکھیں میں گزرش کر رہا ہوں کہ مجبوری کے تحت ہم بھی گئے لیکن ہم نے وہ جو ہے اس کی شرائب مان کر عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا ہم نے جس طرح میں نے گزرش کی کہ آئی ایم ایف اور عوام کے درمیان ہم بفر بن کر کھڑے رہے ہم نے یہ ہے کہ عوام کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑنے دیئے ہم نے یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت مہگائی کو کنٹرول کیا اس وقت بے روزگاری کو کنٹرول کیا ہمارے دور میں دیکھیں گیس ہو بجلی ہو پیٹرل ہو اشائے خرد ہو روش ہو ہر چیز کی کیمہ سٹیبل تھی ڈالر کی کیمہ سٹیبل تھی ہیرو نے تو آ کے ان کی نالائکی اور بعد انظامی کی وجہ سے دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اپنے وطن کی کرنسی کو جو ڈی ویلیو کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قومی جرم ہے اور اس کی سلام پتہ نہیں کب تک بھگتے رہیں گے صحیح آئی ایم ایف کے پاس پشلی حکومتیں بھی جاتی رہی لیکن ٹمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر نہیں پڑتا رہا عوام پر بوجھ نہیں پڑا موجودہ حکومت نے ٹمز اینڈ کنڈیشن فائنل کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس سے عوام پر براہ راست بوجھ پڑا ہے جس کی اپوزیشن مخالفت کرتی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن ایک سوال ذرا پوچھ لے نا حضرہ چیمہ صاحب سے چیمہ صاحب کل کوئی بیمار تو نہیں ہو رہا خدا نہ ہاستہ آپ کے سکور پورے ہوں گے اچھا گو سٹر نہیں جی ہمارے ہمارے تمام میمبران جو ہیں بلکل حاضر ہوں گے اور پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور ہم یہ ہے کہ ٹریڈی بینچز پہ اکمران جماعت کے جو اہمینیز ہیں ان کے ضمیر کو ہم اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے اپنی وطن کی معاشی آزادی جو ہے اس کو خود مختاری کو اس کو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آتو یہ گروی نہ رکھے اس کو یہ ہے کہ اس سے دستبردار نہ ہو آپ یہ ہے کہ یہ یہ کون سا بازمیر آدمی ہے جو جو سٹیٹ بینک کے گورنر کی ڈیڑھ کروڑ میں تلخا جو ہے اس کو اس کی اوپر مور لگائے گا اور یہ ووٹ دے گا اس کے حق میں یعنی کل بازمیر شخص ہے ایک طرح حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کہتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کو پاز کروانے کے لیے ہمیں ووٹ ڈالیں دوسری طرف اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ کوئی بھی بازمیر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو منظور کروانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گا تو دیکھئے کہ کل کے دن بازی کون جیتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رومیش کمار صاحب اور ڈاکٹر نسار ایم مچیمہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دی لاسٹ آر سے مجھے اور آن ازر دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا لانی کے باہن